تو دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو پر کلک کری دیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ دو منٹ تک دیکھو اگر آپ کو دو منٹ میں مزہ نہیں آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو جیسا کہ اپنے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ مستی نے کر لیا تھا ڈوریمون کے ڈاک فرینڈ کو کٹنپ اس کے بعد ڈوریمون اور فرینکلین جاتے ہیں باب کے گھر چوب کو ڈھون لیں لیکن وہاں پہ بھی چوب نہیں ملتا ہے اس کے بعد شنشائن ہمیں ایک ایسا بندہ بتاتا ہے جو کہ ہمیں مستی کا سیکرٹ ایڈا ڈھونڈنے میں ہیلپ کرے گا تو چلیے ہم جان لیتے ہیں آگے کی سٹوری ارے واہ شنشائن تم تو بہت سمارٹ ہو تم تو بہت اچھے اچھے لوگوں کو جانتے ہو جو ہماری مدد بھی کر دیں گے اور ہمیں مستی کا پتہ بھی بتا دیں گے ارے ڈوریمون ہمیں اتنا بھی خیص نہیں ارے شنشائن تم نے پہلی بار کوئی ایسی بات بتائی ہے جس سے تیدہ تعریف کرنے کا مان ہو رہا ہے تو تو بہت مست لوگوں کو جانتا ہے ویسے یہ بات تم مجھے پہلے بتا دیتا تو ہماری جلدی ہیلپ ہو جاتی ہے اور ہم اتنے ٹینشن میں نہیں آتے ارے فرنکلیم بھئی میں نے آپ کو بتایا نا آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں تو میں آپ کو بتا تکا سے مجھے کیا سپنے آ رہے تھے کیا ارے یار تو چھوڑ یار تو تو بہت بڑا والا ہے تو ایک کام کر تو بس ہمیں اس کا پتہ بتا کی وہ کہاں ہے جاسوس ارے فرنکلیم بھئی میں نے آپ کو بتا رہا ہوں آپ بس یہاں سے سیدھا سیدھا چلتے رہا ہو ہاں سیدھا ہی تو چل رہا ہوں بس بتاتے جائیے تو راستہ ارے شنشائن تو چلوا چلوا کے ہمیں اتنی دور لے آیا کہاں ہے وہ تیرا جاسوس ارے فرنکلیم بھئی آپ بس آئے ہی گیا ارے گاڑی روک دو ہاں چل گاڑی روک دو یہاں پتہ کون ہے ارے فرنکلیم بھئی آپ بھو دیکھو وہ سامنے چکھنے ہیں ارے یہ تو ایک پارکنگ سمالنے والا بندہ ہے اس کو کیا خات بتاؤگا سب کے بارے میں ارے فرنکلیم بھئی آپ اس کو الکی میں مطلب ہو یہ بہت شاندار بندہ ہے اور ہاں اس کی موں پہ آپ کچھ بھی مت بولنا ورنہ یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتائے گا آہا چل ٹھیک ہے کچھ نہیں بول رہا چل اپنے اس سے پوچھتے ہیں ارے ہیلو بھائی کیسا ہے تو پچیس روپے دو گے تو ایک راس کی بات بتاؤں گا ابھر شنشن یہ کیا بول رہا ہے یہ اہاں فرنکلیم بھئی آپ اس کو ٹونٹی فائی روپیز یعنی کہ پچیس روپے دو گے تو یہ آپ کو ایک راس کی بات بتائے گا آہ چل لے پچیس روپے اب بتا ایک راس کی بات تمہارا ڈاک چوب کیڈنیپ ہو گیا ہے ہے نا آہاں میرا ڈاک چوب کیڈنیپ ہو گیا ہے لیکن تو مجھے یہ بتا کہ وہ کہاں ہوگا پچیس روپے اور دو گے تو تمہیں دوسری راس کی بات بتاؤں گا ارے شنشن یہ پچیس پچیس لے کے کیا میری جیب کھالی کروائے گا کتنے پچیس روپے لے گا یہ مجھ سے ارے فرنکلیم بھئی آپ یہ مانگ رہا ہے تو آپ اس کو دے دو یہ آپ کو تب بھی بتائے گا چل ٹی کے آر شنشن تو کہہ رہا ہے تو تیرا وشواس رکھے میں اس کو دے رہا ہوں لیکن اس بار یہ بتا دے کی چوب کہا ہے اور ہاں فرنکلیم بھئی آئیے یہ بھی بتا دے کی مستی کہاں پر ہے ہاں ڈوریمن صحیح کہہ رہا ہے اس کو یہ بھی بتانا ہوگا کی مستی کا اڈا کہاں پر ہے ارے فرنکلیم بھئی آئیے پہلے آپ اس کو پچیس روپے تو دو ہاں لے بھائی لے پچیس روپے اور لے لیکن آپ جلدی سے بتا کی کہا ہے اس کا اڈا تمہارے چوب کو مستی نے کڈناپ کیا ہے نا ارے ہاں وہ سب ہمیں بتا ہے کی مستی نے اس کو کڈناپ کیا ہے تو ہمیں یہ بتا کی وہ کہاں پر اس نے کڈناپ کر کے رکھا ہے ہم میرے چوب کو ایسے نہیں بتاؤں گا پچیس روپے دینے پڑیں گے تب ہی بتاؤں گا ابے یار کتنے پچیس روپے لے گا ارے مہنے بھی یہ جب تنگ مانگ رہا ہے اس کو تب تک دینا ہوگا ورنہ یہ بات نہیں بتائے گا ابے یار شیٹ یار یہ تو میری پوری جیپ کھالی کروا دے گا چلے بھائی یار تو پچیس روپے اور لگ لیکن بھائی اس بار پلیز صحیح بات بتا دیو کہ وہ کہاں پر ہے میرا ڈاگ چوب تمہارا چوب مستی کے خوفیا اڈے پر ہے ہاں خوفیا اڈے پر وہ خوفیا اڈے ہے کہاں پر وہ تو بتا دے میرے بھائی ایسے نہیں بتاؤں گا پچیس روپے اور دینے ہوں گے تب ہی بتاؤں گا ارے بھائی یار اس کو کوئی بولو یار یہ مجھے مستی کے اٹے کا پتہ بتا دے چنچین بھائی تو ہی بول دے یار ارے فرنکل بھائی یار میں نے آپ کو کہاں نا اس کو جب تک پچیس روپے مانگ رہا ہے تب تک پچیس روپے دینے ہوں گے تب ہی یہ بتائے گا ارے یار تم دونوں نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے دوریمون تو کیا کہتا ہے دوں کیا اس بار اس کو پچیس روپے آپ فرنکل بھائی یار اس کو آپ کو پچیس روپے دے دینے چاہیے چالے آر ٹھیک ہے دوریمون تو کہہ رہا ہے تو میں دے دیتا ہوں لے بھائی رکھ تو پچیس روپے اور لیکن اس بار پکا بتاتے نا کی مستی کا اڈا کہاں پر ہے مستی کے اڈے کا ایڈریس میں نے تمہارے موبائل پر سینڈ کر دیا ہے اور ہاں یاد رکھنا میرا نام ہے خبری لال وینچو میں سب کی خبر رکھتا ہوں اور مجھے تم پیار سے جاسوس بھی بلا سکتے ہو ارے وایر بھائی تیرے کتنے سارے نام ہیں چل تینکیو یار تنہیں مجھے ایڈریس بتا دیا ویسے ایک بات تو بتا تجھے یہ پورے لاؤس سینٹوس کی خبر ملتی کہاں سے تمہیں کیا کرنا تم اپنے کام سے کام رکھو میں نے تم ایڈریس بتا دیا ہے اب تم جلدی سے یہاں سے کلٹ لے لو ورنہ پچیس روپے اور مانگ لوں گا ٹچوپ کو بچاتے ہیں ورنہ مستی اس کے ساتھ بتانے کیا کیا کر لے کیا کر لے گی ارے فرنکلین بھئی مستی ناما سب کو بہت ٹوٹ ٹوٹر کرتی ہے اور بیچارہ چوپ تو ٹوٹر سینئی نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ آپ کے لیٹ پیار میں جو رہا ہے ارے ہاں یار تُو صحیح کرنا چوپ کو تو میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے جیسے پالا ہے یار وہ اتنا تورچر کیسے سہ پائے گا ہاں فرینکلین بیہا میں کبھی کہہ رہا ہوں چلو اب جلدی سے چلتے ہیں مسٹری کے اٹھے پہ ہاں چل یار چل دوریمون جلدی سے چلتے ہیں یار ہمیں چاپ کو تو کسی بھی عالت میں بچانا ہوگا ہاں فرینکلین بیہا چنتہ مت کرو ہم چاپ کو بچا لیں گے ہاں فرینکلین بیہا ہم چاپ کو ضرور بچائیں گے چلو دوستو وہ بندے نے جو ہمیں لوکیشن بتائیے وہاں ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں ارے ہاں یار دوریمون تم ٹھیک ہے رہو یار ہم وہاں پہنچنے ہی والے ہیں بس وہ بندے نے ہمیں صحیح لوکیشن بتائیو ارے ہاں فرینکلین بیہا وہ بندہ برٹریس چٹھے ہاں یار ہم تیرے چکر میں ہی اس کے پاس چلے اور اس نے مجھ سے پچی پچیس روپے کر کے پورے اسی روپے لے لیے بس اب اس نے صحیح جگہ بتائیو ارے فرینکلین بیہا دیکھو وہ ری پیچھے چرچ ابہ ہاں یار تو صحیح کہہ رہا ہے یہ بنیو یہ چرچ اس کا رستہ کھاں ہے ویسے ارے فرینکلین بیہا رستہ بھی ہم میں بتاؤں کیا آپ ڈھونڈو نا وہ تو ارے ہاں چل میں ڈھونڈا ہوں یہیں کہیں سے ہوگا ارے ہاں یہ رہا وہ رستہ ارے فرینکلین بیہا ہم تو یہیں صحیح گئے تھے آپ نے رستہ دیکھا بھی نہیں ہاں یار تو صحیح گئے رہا ہم گئے تو یہیں سے تھے چل میرا دھیان نہیں ہوگا ارے فرینکلین بیہا اور شنشن تم دونوں چوکن نہ ہو جاؤ یہاں پہ مستینے اپنے گارڈ بچھا رکھے ہوں گے اور اسی کے ادھر ہی چوپ کو بھی رکھا ہوگا ارے ہاں یار دوریمون تو صحیح گئے رہا ہے اور پھر مجھے تو اپنی گنون بھی نکال لینی چاہیے اگر کوئی گارڈ ملا تو اس کو میں بھائیں کے بھائیں ٹپکا دوں گا ہاں فرینکلین بیہا آپ بلکل صافدانوں کے چلو ہاں چل آجا آجا پھر اپنے لوگ دیلے دیلے سے جلتے ہیں آجا جلدی سے تم دونوں میرے پیچھے پیچھے آنا ہاں فرینکلین بیہا ہم دونوں آپ کے پیچھے پیچھے ہی ہیں آرام آرام سے آنا یار آگے گئی کوئی ہو نا یار چلو میں دیکھتا ہوں ارے وہ کیا یار وہ تو مجھے کوئی بندہ دیکھ رہا ہے ارے مارنا پڑے گا اس کو تو اور یہ تو زومبی بٹھا رکھیں یار مستی نے آجا فرینکلین بیہا مستی کے جو گلام ہیں وہ زومبی ہیں اچھا ایسی بات ہے کہ اس کی زومبی ہی گلام ہے چلو آجا ہو جاؤ چنتہ مت کرو میں ان سارے زومبیوں کو ختم کر دوں گا میں نے اپنے کریئر کے اندر بہت زومبی اس کو مارے ہیں اچھا فرینکلین بیہا پھر تو بہت اچھی بات ہے اوہ یہ کیا یار یہ تو ایک زومبی یہی کھڑا ہوا ہے چلو یار اس کو میں نے ٹکایا ارے یار تم لوگ جان سے آنا اندر تو اور بھی زومبی ہے ہمیں یہاں پہ چھپنا پڑے گا آرام آرام سے ایک کام کرو تم یہیں پر ہی رکو میں اس زومبی کو ختم کرتا ہوں تیری تو ایسی کی تیسی تو نہیں بچے گا میرے سے یہ لکھا ارے یار یہ کو یہاں پہ بھی ہے ارے یار ڈوریمون اور شنچین اس مسکرین نے تو بہت زومبی بٹھا رکھیں ایری فرنگل بییا آپ کی زومبی سے فٹ کیوں رہی ہے اب ہے میری فٹ نہیں رہی لیکن اگر زومبی نے ہمیں جرہ سا بھی کاٹ لیا نا تو ہم بھی زومبی بن جائیں گے ہاں فرنگل بییا میں نے بھی کتابیں پڑی ہیں لیکن کتابوں کے سب سے ایسا ہوتا ہے لیکن ایسے نہیں ہوتا ہے ہاں تجھے بڑا پتا ہے تو تو بڑی سائنس وائنس پڑھ کے آیا ہے نا ارے آپ دونوں جگڑا مت کرو چلو جلدی سے ہم لوگ دیلے دیلے اندر چلتے ہیں ہاں یار تو شئی کہہ رہا ہے ڈوریمون آج آجا ہم دیلے دیلے اندر چلتے ہیں لیکن یہاں گیٹ پر ہی مسچین اتنے سارے زومبی بٹھا رکھے تھے تو اندر کتے زومبی بٹھا رکھے ہوں گے ہاں فرنگل بییا آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور جہاں پہ اس نے چاپ کو رکھا ہوگا وہاں تو بہت سارے زومبی بٹھا رکھے ہوں گے ارے ہاں یار تو صحیح کہہ رہا ہے ڈوریمون وہاں تو اور بھی زومبی بٹھا رکھے ہوں گے چلو ٹھیک ہے ہم دیلے دیلے چلتے ہیں ہاں فرنگل بییا آپ دیلے دیلے چلو ہاں ہاں یار میں دیلے دیلے چلنا ہوں بس آگے دیکھ کے چلنا ہے اور یہ کیا یار یہاں تو زومبی بہت سارے ہیں دیکھ تو یار آگے کتے سارے زومبی ہیں ارے فرنگل بییا ضرور اس نے وہاں پہ چوپ کو بھی چھپا رکھا ہوگا تب ہی اس نے وہاں پہ اتنے سارے زومبی رکھے ہیں ہاں یار ڈوریمون تو صحیح کہہ رہا یار تب ہی اس نے وہاں پہ اتنے سارے زومبی بٹھا رکھے ضرور وہاں پہ چوپ بھی ہوگا ارے فرنگل بییا ڈرتے کی ہو لو بھگوان کا نام اور جلدی سے چلا دو گولیاں سب کے سب مارے جائیں گی پھر ہمیں کونی مارے گا اور کونی کٹے گا اب ہے تیرے لیے کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے لیکن کیا کریں یار کرنا تو پڑے گا ہمارا چوپ وہاں پہ لیکن ایک بات تو بتا ڈوریمون یہ مستری تو مجھے یہاں کہیں دکھنی رہی وہ کہاں پر ہے ارے فرنگل بییا وہ اپنے والے گھر پہ گئی ہوگی اچھا ہاں یار وہ اپنے والے گھر پہ رہتی ہے نا سب سے زیادہ تو ہاں فرنگل بییا وہ اپنے والے گھر پہ رہتی ہے یہاں تو وہ کبھی کبھی آتی ہے اور جن لوگوں کو وہ کٹنیپ کرتی ہے یہاں پہ ان کو چھوڑنے آتی ہے باقی ٹائم وہ اپنے گھر پہ ہی دیتی ہے ارے ہاں یار ڈوریمون تو صحیح کر رہا یار یہ دیمنگ میں نے کیوں نہیں لگایا ارے فرنگل بییا آپ کو زیادہ بات ایک نہیں کرتی ہوئے جلدی سے زومبی کو مار دینا چاہیے اور جلدی سے چھوڑ کو بچا لینا چاہیے ارے ہاں یار ڈوریمون تو بے فگر ہو جا اب دیکھ ان زومبیوں کی میں کیا علت کرتا ہوں ان کی ایسی کی تیسی تو میں ہی کروں گا یہ ایک ایک کر کے چن چن کے ماروں گا یہ لو یہ لو تمہاری ایسی کی تیسی یہ لو یہ لو ارے فرنگل بییا دھیان سے گولیاں چلا ہو کہیں آپ کے چھوڑ کو نہ گولی لگ جائے ارے ہاں یار تو صحیح کر رہا یار مجھے دھیان سے گولیاں چلانی پڑے گی میں تو زومبی اس کو ہی مار رہا ہوں ویسے چاپ تو مجھے یہاں کھاں دیکھ نہیں رہا ہے ارے فرنگل بییا چاپ یہاں ہی ہوگا ارے ہاں فرنگل بییا دوریمن بلکل صحیح کر رہا ہے یہاں ہی چاپ ہوگا ورنہ مسٹری اتنے سارے زومبی یہاں پر فلطوں میں کیوں کھڑے کرتی ارے ہاں شنچان تو ٹھیک کہہ رہا ہے ورنہ اتنے سارے زومبی یہاں کھڑے کیوں کرتی ویسے میں نے لگ بگ زومبیوں کو تو مار دیا چلو آ جاؤ تم دونوں میرے پیچھے ہاں فرنگل بییا چلو مارا مارا ہم سے چلتے ہیں آرہ مارا ہم سے آنا تم دونوں میرے پیچھے ہاں فرنگل میں ہی ہاں آپ کے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں رک جا یار مجھے دیکھنے دے اور زومبی تو نہیں ہے ارے یہ کیا ہے ارے ایک زومبی تو یہ ہے یہ لے کھا گولی سالہ ارے یہ دیکھو یار یہ تو رہا ہمارا چوب ارے چوب بھائی تو ٹھیک تو ہے نا ارے ہاں ملک میں ٹھیک تو ہوں لیکن آپ نے مجھے اتنی دیر کیوں لگا دی ڈونڈنے میں ارے یار چوب میں تجھے کیا بتاؤں میں نے تجھے کان کان نہیں ڈونڈا وہ تو ہمارے ڈوریمون کی وجہ سے تو بچ گیا نہیں تو ڈوریمون نہیں ہوتا نا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ تو گیا کان ارے ایسی بات ہے کیا ارے تھینکیو نیلے رکونڈا ارے فرینکلین بھائی آئی یہ مجھے واپس سے نیلا رکونڈا کہہ رہا ہے ارے یار چوب اس نے تیری جان بچائی اور تو اس کو نیلا رکونڈا کہہ رہا ہے اب اس کو تھینکیو بول اس کو اس کے نام سے بولا ڈوریمون ارے ہاں ڈوریمون تمہارا بردو شکریہ میری جان بچانے کے لیے ہی 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 آخر تم یہاں پر آہی گئے ڈوریمون اور ان نمونوں کو بھی اپنے ساتھ لائے ہو چلو اچھی بات ہے میں تمہارا یہ انتظار کر رہی تھی ابہ یہ کیا ڈوریمون یہ کون آگئی ارے فرینکلین بھائی آئی یہی تو ہے مستی ابہ کیا بات کر رہا ڈوریمون یہی ہے کیا وہ مستی ارے لیکن اس کی شکل تو بالکل سڑے ہوئے عام جیسی لگ رہی ہے ابہ شنشن تیرا دماغ خراب ہے گا تو اولا دیدے بول اگر اس نے سنے لیا نا تو وہ تجھے کٹنائپ کر کے پتہ نہیں کہاں پاتل باتل لوگ میں رکھ دے گی پھر ہم تجھے کہاں ڈونڈیں گے اے تم سب آپس پہ بات کرنا بند کرو اور دھیان سے میری بات سنو ارے مستی ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے تم نے ہمارے دوست چوب کو کٹنائپ کیوں کیا تم یہ بتاؤ میں نے تمہارے دوست چوب کو اسی لیے ہی کٹنائپ کیا تھا تاکہ تم لوگوں کو میں یہاں پر بلا سکوں اب کام کی بات سنو ارے مستی تم کام کی بات تو تب بتاؤگی نا جب تم یہاں پر رہ پاؤگی اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں اچھا ڈوریمون ایسا کیا کروگے تم میرے ساتھ ارے مستی میرے پاس ایسا گیجٹ ہے جس سے میں تمہیں لوس سینٹوز سے باہر نکال دوں گا اور تم لوس سینٹوز میں تیس دن تک تو آب ہی نہیں پاؤگی ارے نہیں ڈوریمون تمہارے پاس ایسا کیسا گیجٹ ہو سکتا ہے ارے مستی اب تو بس تم دیکھتی جاؤ اپی تمہارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے ارے واہ یا ڈوریمون تیرے پاس ایسا گیجٹ ہے اب اے تو جلدی سے باہر نکال اور بھاگا اس مستی کو جلدی سے میں فالتو میں ڈر رہا ہوں کیا تنی دیر سے بھوتوں کو اپنے شہر سے نکالنے والی مشین ارے تم کیا کرنے والی ہو ڈوریمون بھوتوں کو بھگانے والی مشین اپنا کمال دکھاؤ ارے نہیں یہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ارے میرے ساتھ ارے کوئی بچا ہو مجھے میں تو جل رہی ہوا مجھے بچا مجھے بچا ہو او بھئی یہ کیا ڈوریمون یہ مستی تو پوری جل کے راک ہو گئی ویسے یہ سچ میں جلی ہے کہ تُو نے اس کو سٹی میں سے باہر نکال دیا ارے فرنگلیم بھئیہ یہ جلی نہیں ہے اس کو میں نے سٹی میں سے باہر نکال دیا ہے اب یہ سٹی کے کوئی کچھرے کے ڈھیر میں جا کے پڑی ہوگی اچھا واہ یار تیرا گیجٹ تو صحیح میں کام کرتا ہے تو تو کمال کا آدمی ہے اور ہم نے تو چوپ کو بھی بچا لیا ارے ہاں فرنگلیم بھئیہ آپ تو بیکار میں ہی ڈر رہے تھے دیکھا ہم نے چوپ کو بچا لیا ہاں تو گئیس جیسا کہ آپ سب انہیں دیکھا یار ہم نے فائنلی چوپ کو بچا لیا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو پر لائک کر دینا ہاں تو گئیس میں ملوں گا آپ سے ایسی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی